دیکھ رہے ہیں اس لیے ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہال میں کتنے لوگ موجود ہیں اور کتنے نہیں اور ماشاءاللہ یہ کانفرنس بہت کامیاب جا رہی ہے جتنے بھی سیشنز ہوئے ہیں سب کا بہت اچھا جو ہے وہ ریسپونس آ رہا ہے اور ان حالات میں یہ کانفرنس منقل کرنا اور کامیاب طریقے سے کرنا میرا خیال ہے بہت بڑی بات ہے جی اور اب ہم باقاعدہ اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں میں ایک بہت مشہور مصرے کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ بولنا چاہوں گی کہ یہ ایک صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں اور ایک صدی کے قصے کو اور یہاں پہ اس سیشن میں چونکہ ہم اردو غزل کی بات کر رہے ہیں تو ایک غزل کا جو پچھلے سو سال میں سفر ہے اس کو ہم چند الفاظ میں اور چند منٹوں میں تو نہیں سمیٹ سکتے لیکن ہماری کوشی یہی ہوگی اور ہمارے جو میرے ساتھ جو میرے مہمان ہیں وہ بھی ان سے میری یہی استعداء ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں اپنے جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں تاکہ ہمارا یہ سیشن جو پہلے ہی بہت دیر سے شروع ہوا ہے اس کو مناسب وقت پہ ہم ختم کر سکیں سب سے پہلے تو میں دعوت دینا چاہوں گی میری میرے ساتھ میری ساتھی بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر امبرین حسیب امبر بہت خوبصورت شائرہ بہت اچھی مقرر اور آپ دیکھتے ہیں ان کو مختلف چینلز پہ بھی پروگرامز بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ہر شعبے میں اپنے آپ کو انہوں نے منوایا ہے میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ جو اپنا اس وقت مقالہ ہے ماہ بعد جدید تناظر وہ پیش کریں اور کوشش کریں کہ اس کو مختصر کر کے ساتھ آٹھ منٹ تک لے آئیں تو بہت نوازش ہوگی ڈاکٹر امبرین حسیب امبر بہت شکریہ ناصرہ زبیری اور یہ ہم دس منٹ لیں گے ساتھ آٹھ منٹ میں ختم نہیں کریں گے لیکن اس میں ہم نے مثالیں بھی کم کر دی ہیں اور ہم کچھ موضوعات پہ بات کریں گے باقی موضوعات پہ بات بھی نہیں کریں گے ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے چند لفظوں میں چھپی یہ آگ ہر دور میں اپنا رنگ بدلتی رہی ہے اور اس الزام کو غلط ثابت کرتی آئی ہے کہ غزل کا دامن اتنا وسی نہیں کہ بدلتے زمانے کا ساتھ دے سکے کلاسی کی دور ہو جدید یا ماباد جدید غزل ہر دور کے بدلتے تیوروں کو اپنے اندر سموتی چلی آئی ہے اور آج اس مقام پر ہے کہ ہم ماباد جدید تناظر میں غزل کا جائزہ لے سکیں ویسے تو ہم اسے معاصر غزل میں نئے رجانات بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم جس صدی میں زندہ ہیں اسے اسطلاحات کی صدی بھی کہا جاتا ہے اور ان اسطلاحات میں ماباد جدید ایک مقبول اسطلاح ہے ماباد جدید کا مطلب ہے جدید کے بعد کی دنیا یعنی دنیا جہاں تک جدید دور میں آ چکی تھی ماباد جدید ہمیں اس کے بعد کا منظر نامہ دکھاتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جدید دور سنتی اور سرمایہ دارانہ نظام سے عبارت تھا جہاں خدا مرکز معاشرہ خدا کو معذول کر کے انسان مرکز معاشرے میں تبدیل ہو چکا تھا اس دور میں مذہبی عقیدے کی جگہ سائنس اور عقلی سوچ کو دے دی گئی تھی انسان نے منطق سے سوچنا اور سائنس کو اپنا نجات دہندہ سمجھنا شروع کر دیا تھا اس دور میں لوگوں کی بڑی تعداد گاؤں سے شہروں میں منتقل ہو گئی تھی اس دور کو کارل مارس اور فرائٹ کے نظریات سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی رہی ماباد جدید دور انسان مرکز معاشرے سے مشین مرکز معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے عالمگیریت ماس میڈیا تکسیریت سارف معاشرہ اور ثقافتی اور تہذیبی تنوہ اس کی بنیادی خصوصیات مانی جا رہی ہیں اس دور کو دریدہ اور فوکو کی تھیوریز کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ ان خصوصیات سے بننے والے معاشرے میں غزل کن رجحانات کی حامل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ بقول خرشید رزوی آج بھی بز میں ہیں رفتہ و آئندہ کے لوگ ہر زمانے میں ہیں موجود زمانے سارے لہذا باوجود اس کے کہ ماہ بعد جدید غزل کا جائزہ گزشتہ پچاس سال پر محیط ہو سکتا ہے مگر اس سے پہلے کے برسوں سے بھی رجحانات اور مثالیں مل جاتی ہیں اس دور کی سب سے نمائیں خصوصیت تنہائی کی سب سے حولناک صورت بیگانگی ہے یہ وہ بیگانگی نہیں جو ہمیں میر کے ہاں ملتی ہے کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو وہاں ہم بھی ہیں اور نہ یہ سہر انساری والا احساس ہے کہ محسوس کیوں نہ ہو مجھے بیگانگی بہت میں بھی تو اس دیار میں ہوں اجنبی بہت بلکہ اس دور میں جب عالمگیریت کی نئی اور گہری لہر اپنی کامیابی کے لیے تمام تہذیبوں ثقافتوں زبانوں کی رنگرنگی کو تہہ تیخ کر کے اس دنیا کو یک رنگہ بنانا چاہتی ہے اور دوسری طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی انسانی آزادی کی راہیں مزدود کر کے اسے مشینوں کا غلام بنا چکی ہے جس کا سبب یہ ہے کہ جدید انسان اپنا اور ٹیکنیک کا مابادت طبیعتی مقام متعین نہیں کر سکا ہے لہٰذا اب انسان مغربی سائنس اور تہذیب کی طرح دکارت کے دو ہی نظام پر چل رہا ہے اور انسان اور کائنات ہم آہنگ نہیں رہے ہیں لہٰذا انسان کی سوچ ذہن طرز زندگی رویے اقدار سب یہ اکثر تبدیل ہو گئے ہیں اس کے روز مرہ معامولات نقل و حرکت سب تکنیکی نظام کے تحت متعین ہونے والے معاشرتی نظام کے مرہون منت ہیں لہذا وہ کمائیگی ذہنی انتشار اور خالیپن کے شدید احساس سے دوچار ہے اور یہ صورتحال اسے بیگانگی کی اس حولناک سطح سے ملواتی ہے جس میں وہ کائنات کے ساتھ اپنے آپ سے بھی اجنبی اور بیگانہ ہو چکا ہے میں کیسے ہاتھ ملاوں یہاں کسی کے ساتھ میں کیسے ہاتھ ملاوں یہاں کسی کے ساتھ میری تو خود سے بھی کوئی دعا سلام نہیں خمر رضا شہزاد جسے دکھائی دوں میری طرف اشارہ کرے مجھے دکھائی نہیں دے رہا کہاں ہوں میں امیر نجمی مسئلہ یہ ہے کہ اس دور میں کوئی سسٹم کوئی چیز ایسی نہیں جو گرتے ہوئے اس انسان کو سنبھال سکے خدا کو معذول کرنے اور دوسروں کو جہنم قرار دینے کے بعد یہ اجنبیت اور بیگانگی اسے شدید استراب اور بڑے اخلاقی بہران میں مبتلا کر دیتی ہے وہ انسان دوستی سے دستبردار ہوتے ہوئے ادم برداشت میں انسانیت سے منکر ہونے لگتا ہے اس صورتحال نے صدیوں میں بنایا گیا سماجی ڈھانچہ شکست و ریخ سے دوچار کر دیا ہے اور معاشرے پر برے اثرات ظاہر ہونے لگے ہیں غزل میں کھردرے پن اور جھنجلاہٹ سے ایسے اشاربی تخلیق ہوتے نظر آتے ہیں پڑی رہنے دو انسانوں کی لاشیں زمین کا بوجھ ہلکہ کیوں کریں ہم یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی یہاں کارے مسیحہ کیوں کریں ہم جونے لیا مگر ساتھی اس دور میں صورتحال کا ردعمل بھی دیکھنے کو ملتا ہے مثلا نصر حاضر کی صورتحال پر ماتم کنا رہنے اور مایوس ہونے کے بجائے موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے انتشار مزاج اور خانیوں کی نشاندہی ملتی ہے اگر بدلنا دیا آدمی نہ دنیا کو تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں فرا جادو بھری جگہ ہے بازار تم نہ جانا ایک بار میں گیا تھا بازار ہو کے نکلا فرحت احساس اتنا ہی نہیں بلکہ انسان اپنے ماضی سے تعلق جوڑ کر روحانی اور اخلاقی اقدار کی بازیافت میں مصروف ہے اور مسلم معاشرتی اناثر خصوصا کربلا اور اس کے تلازمات کو بطور استعارہ استعمال کر رہا ہے جس سے ایک زمانی تسلسل قائم ہوتا نظر آ رہا ہے فروغ اسم محمد ہو بستیوں میں منیر قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو خبر ہے گرم کہہ آج میرے قتل کی رات کہاں گئے میرے بازو کہاں گئے میرے ہاتھ کیا ہوئے طور طریقے وہ مدینے والے وہ مہاجر ہے وہ انسار ہے پوچھو ان سے میں اپنی کھوئی ہوئی لوہ کی تلاش میں ہوں کوئی تلسم مجھے چار سو پکارتا ہے باقی شیر ہم چھوڑ رہے ہیں مثالوں کے اس دور کی غزل کی ایک اور نمائی خصوصیت سیاسی ادراک اور اس پر فکری مضامت اور احتجاج ہے جو کہیں مدھم اور کہیں بلند ہے جدید دور میں یہ جو رویہ تھا وہ غزل سے مدھم ہوتا نظر آ رہا تھا عشق میں بھی سیاستیں نکلیں قربتوں میں بھی فاصلہ نکلا رسا چکتائی میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا رانا سعید دوشی الگ سیاست دوران سے دل میں ہے ایک بات یہ وقت میری رسائی کا وقت ہے کہ نہیں عزیز حامد مدنی ملکی اور عالمی غیر انسانی سیاسی روئیوں اور ان کے حربوں پر مضامت اور احتجاج کی مثالیں دیکھئے جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں رہا تندوری ہمارے ہاں کی سیاست کا حال مت پوچھو گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں شاد آرفی کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے میں خیر مانگتا ہوں مجھے مار دیجئے میں ٹھیک سوشتا ہوں کوئی حد میرے لیے میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے احمد فرحاد ان موضوعات کے علاوہ انسان کے دائمی جذبے محبت کو بھی غزل میں بنیادی جگہ حاصل ہے تاہم اس جذبے میں بھی معاصر صورتحال چہرہ نمہ ہے بے دلی اس آفاقی جذبے کو بھی متاثر کر چکی ہے اور اس میں وہ پہلی سی دلکشی باقی نہیں رہی جو انسان محسوس کرتا تھا زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں جونے لیا سکون دل کے لیے عشق تو بہانہ تھا وگر نہ تھک کہ کہیں تو ٹھہر ہی جانا تھا فاطمہ حسن مجھ سے تو دل بھی محبت میں نہیں خرچ ہوا تم تو کہتے تھے کہ اس کام میں گھر لگتا ہے اب باستابش آپ نے دیکھا کہ یہ غزل اپنے موضوعات اور لسانی اعتبار سے ایک نئے لہجے سے آراستہ ہے اس غزل کو جانچنے کے لیے تنقید میں ماباد جدیدیت اور دیگر تھیوریز کا سہارا لیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں اٹھارہ سو ستاون کی عسکری شکست ہماری ذہنی شکست ثابت ہوئی ہے اور ہمیں احساس کمتری نے اپنی مشرقی شریعت کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور ہم یہ سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کہ معیشت ہی مضبوط کرنے کے لیے درامت کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ عدب میں بھی آپ کا مقام تب ہی بنتا ہے جب درامت پر انحسار نہ کیا جائے صارفیت کے معاشرے میں ہم بڑے ملکوں اور کمپنیوں کے صارف ہیں وہ ہمیں صرف یہی نہیں بتاتے کہ ہمارے لیے گاڑی مکان کپڑے اور کھانا کون سا اور کیسا اچھا رہے گا بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فکر اور فلسفہ ہمارے لیے کون سا کارامد ہوگا ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نظم کیسے پڑھی جائے لیکن ہم حیران ہیں کہ غزل جو ہماری تہذیب کی پروردہ ہے اور ہماری تہذیب کی نمائندہ ہے اسے کوئی غیر تہذیب کا آدمی کیسے بستات سکتا ہے کہ ہم وہ غزل کیسے پڑھیں اس انعائیت کا سبب یہ ہے کہ جیسے کبھی مغربی نقادوں کا خیال تھا کہ برطانوی سلطنت کے مستقبل کا دارومدار اس بات پر ہے کہ ہندوستانی لوگ انگریزی عدب کیسے پڑھتے ہیں اسی طرح اب مشرقی نقادوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مغربی تسلط کے مستقبل کا دارومدار اس بات پر ہے کہ مشرقی لوگ اپنا عدب کیسے پڑھتے ہیں مغربی سیاست اور سائنس کی جو دوئی ہمیں نظر آتی ہے وہی عدب میں بھی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف فکر اور فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ افکار اور آرہ کی ایک طرح کی آزادہ روی ہے اور قید و بند سے آزادی اس کا منتحہ لیکن حقیقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم ایسی ثقافت میں رہتے ہیں جس نے صداقت کو تلاش کرنے کے سبھی راستے کھول دیئے ہیں لیکن اسے حاصل کرنے کے تمام امکانات ختم کر دیئے ہیں بساوقات تازہ ہوا کی خواہش میں ہم کیا کرتے ہیں اس کو اقبال عظیم کے شیر پہ کہتے ہوئے ہم بات ختم کرتے ہیں کہ تازہ ہوا کے شوق میں ایسا کنان شہر اتنے ندر بناو کہ دیوار گر پڑے بہت 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 اچھی باتیں کی بہت خوبصورت مقالہ راپٹر مبرین حسیب انبر کا اور انہوں نے ہمارے اس دور کے ان شاعروں کے اشار کو کوٹ کیا ہے وہ سنائے ہیں جو واقعی لگتا ہے کہ ہمارے دور کی اکاسی کر رہے ہیں اور یہی آج کے اس موضوع کا مقصد ہے کہ پچھلے سو سال میں جبکہ دنیا اتنی بدل گئی ہے جب ہم سو سال کی پچھلے سو سال کی بات کرتے ہیں تو ہم جو بیسویں صدی اور اکیسویں صدی کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس میں اتنی تبدیلیوں سے گزری ہے جتنی باقی آپ وقت ملا لیں تو اس میں ملا کر بھی نہیں گزری تو یہ جو اتنی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑی جنگیں بھی ہوئیں جس میں اکنومک ڈپریشن بھی آیا جس میں ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ اس تیزی سے جاری ہے کہ رات سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو جو ہمارے ہاتھوں میں یہ ہوتے ہیں موبائل فون یا جو ہماری ٹیلی کوم کی مواصلات کی چیزیں ہیں یہ اس طرح سے بدل گئی ہوتی ہیں کہ انسانی عقل جو ہے حیران ہو جاتی ہے پچھلے سو سال میں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس میں اردو غزل جس کی بات کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا اس نے اپنا راستہ ان کے ساتھ ساتھ بنانا شروع کیا ہے یہ بہت ہی مشکل سوال ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت آپ سے بات کر رہے ہیں اور مزید کریں گے وہ اس موضوع پر دسترس رکھتے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے مزید کہ غزل نے اپنا سفر کہاں سے کہاں تک شروع کیا ہے اور کہاں سے کہاں جاری رکھا ہے اور اب آگے کہاں چل رہی ہے رخصانہ سبا بہت خوبصورت مقالہ نگار بھی ہیں شائرہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تنقید نگار بھی ہیں اور انجمن میں کے رسالے کی نگران بھی رہی ہیں اردو غزل میں طرز احساس کی تبدیلیاں یہ ان کے مقالے کا انوان ہے اور مجھے امید ہے یہ اپنے انوان سے انصاف بھی کریں گی اور وقت کا خیال بھی رکھیں گی رخصانہ سبا جی ناصرہ بہت شکریہ مجھے دس منٹ دیے گئے تھے ایک دو منٹ اگر زیادہ ہو جائے تو میں معذرت چاہتی ہوں لیکن کوشش ہی کروں گی کہ قبلی ختم ہو جائے رفتار بھی میری تیز ہوگی بارہ صفات کا یہ مقالہ تھا کم از کم جس کو میں چار صفات تک چار سے کچھ زیادہ لے آئی ہوں اردو غزل میں طرز احساس کی تبدیلیاں عزیز حامد مدنی نے کہا ہے کہ ہر اہد اپنے درد آگینی سے کچھ نئے واقعات کو جنم دیتا ہے نیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاعر کا ذہن جس قدر بالغ ہوگا اسی قدر اس میں زندگی کی وسطیں اس کی گہرائی داخلی اور خارجی تغیر کو توڑتی ہوئی متضاد کیفیات ملیں گی لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو غزل میں طرز احساس کی جن تبدیلیوں پر ہم بات کر رہے ہیں وہ اپنے اندر ایک منطقی جواز رکھتی ہیں کیونکہ اچھے اور سچے شاعر کا باطنی استراب و احساس اپنے اہد کی درد آگینی جغرافیائی صداقتوں اور لوکیل سے مل کر ہی ایک نئے شیری آہنگ کو تشکیل دیتے ہیں طرز احساس کی تبدیلی اور تغیر کے اس سفر میں اردو غزل کا قافلہ جن مقامات پر پڑاؤ ڈالتا رہا ہے ان پر نظر ڈالنے سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ mode of modern sensibility یعنی جدید طرز احساس دراصل ہے کیا اور یہ کس طرح کسی شاعر کے تخیل سے ہم کنار ہو کر زمان و مکہ کی حدود سے معورہ ہو جاتا ہے اور پوری عدبی فضا کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے ٹی اے سیلیٹ نے آئیے ریچرٹ کی تصنیف سائنس اور شاعری کے جواب میں دیے جانے والے اپنے مشہور خدبے modern mind یعنی جدید ذہن میں تنہائی انسان کی پیدائش اور موت کائنات کی لا محدود وسط وقت کے تناظر میں انسان کا مقام اور انسان کی کم ادراکی کو جدید انسان کے اہم مسائل قرار دیا سید جاویر علی جاویر نے اپنے ایک مضمون میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر جدید طرز احساس کو کسی ایک لحظ میں سمیٹا جا سکتا ہے تو وہ ہے تنہائی ہم اور آپ جزوی طور پر یقیناً اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح غزل کے وہ اشار جن میں تازہ تر فکری اشارے یا نشات انگیزی کی کیفیات بھی ہوں تو ہمیں ایسے اشار کو جدید طرز احساس کے حامل اشار کی فہرش سے نکالنا پڑے گا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ زندگی اور موت کی کشمکش لا مطنعی کائنات اور اس کے اثرار وقت کی رفتار عمر رفتہ کا دکھ سماج اور تقدیر کے سامنے انسانی ادراک و اختیار کی ویبسی ناکامی اور احساس شکستی وہ مسائل ہیں جو احساس تنہائی کو جنم دیتے ہیں ٹی ایس ایلیٹ کا مذکورہ خدبر تو غالبا پہلی مرتبہ انہی سے تریپن میں شائع ہوا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ غالب اس سے قریبا سو سوہ سو برس قبل یہ کہہ کر اپنے جدید ذہن کا ثبوت فراہم کر چکے تھے کہ نہ گلے نغمہ ہوں نہ پردہ احساس میں ہوں اپنی شکست کی آواز اور منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام اپنا ویسے تو اس سے قبل اس کی مثالیں اس سے قبل بھی موجود ہیں مثلا اس شیر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ میر صاحب زمانہ نازک ہے دونوں ہاتھوں سے تھانیے دستار لیکن غالب کے حصے میں ذہنی ہمانگی سے محرومی اور بہت سی بلامتیں آئیں اس لیے وہ احساس تنہائی کا شکار رہے لیکن ایک بتشکن کی طرح غزل کے روایتی دائرے پر کاری ضرب لگائی اور انسان کائنات عشق اور انسانی وحدت کے حوالے سے احساس اور اظہار کی سطح بدل دی غالب کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ تسلسل قائم رہتا کیونکہ وہ جدید ذہن پراہم کر چکے تھے لیکن دا امیر منائی جلال اور ان کے معاصل شورہ غزل میں حسن و عشق کی کلاسی کی روایت سے منسلک رہے اور یہ تسلسل کمزور پڑ گیا غالب اردو غزل کو ذہن اتا کر چکے تھے مگر ان کے بعد اردو غزل کے قافلے میں اس وقت تک کسی بڑی تبدیلی کا احساس بیدار نہیں ہوا جب تک حالی نے جسم اور روح کے دائرے میں سفر کرنے والی اردو غزل کی مقبولیت کا اعتراف کیا اور اس پر تنقید کا پہلا پھتر پھینکا حالی خود تو غزل میں کوئی جوہری تبدیلی نہ لاسکے ان کی غزلوں کی سطح اکہری ہے لیکن ان کے آخری دور کی غزلوں میں مقصدیت و افادیت اور تعمیری رجحان کی جو جھلکیاں نظر آتی ہیں ان سے اتنا ضرور ہوا کہ اردو غزل کے بنیادی موضوع یعنی عشق کا دائرہ انسان دوستی اور قومیت کے احساس تک پھیل گیا حالی چکبست اور اکبر نے اپنے اپنے طور پر غزل میں کچھ نئے مضامین داخل کیے لیکن ہم اسے محض ایک عبوری دور قرار دے سکتے ہیں اسی زمانے میں عظمت اللہ خان غزل کی گردن مارنے کی بات کر چکے تھے لیکن بال جبریل کی غزلوں نے ثابت کیا کہ غزل روایتی سانچے میں رہتے ہوئے بھی موضوعات زبان اسلوب مزاج اور لہجے ہر سطح پر تغیر قبول کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ظاہر ہے کہ اس تغیر کا سرچشمہ اقبال جیسے بڑے شاعر کا طرز احساس تھا جنہوں نے عشق کے حرقی تصور عرضو مندی سرشاری اور بلند حوصلگی کا احساس غزلوں میں اس طرح سمویا کہ ایک نئی فضا تیار ہو گئی تو نے یہ کیا غزب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز نظنگوئی کے پروغ کے اس حید میں کئی اہم شورہ غزل سے وابستہ تھے مگر غزل کی اہمیت کم ہو گئی تھی اسی لیے حسرت ازغر پانی اور جگر کو بیسنی صدی میں غزل کی نشت الثانیہ کے اہم کرداروں میں شمار کیا جاتا ہے کاش ہمارے نقاد اس فہرست میں شاد عظیم آبادی کا نام بھی شامل کر لیتے جو حسرت سے قبل نئے طرز احساس کے ایسے اشار کہہ رہے تھے کہ تمناوں تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دیکھے بیل آیا گیا ہوں اس حید میں اردو غزل تازہ تر احساسات کے حوالے سے کوئی بڑی جس نہیں لگا سکی لیکن ایک نئے کلاسیکی لہجے کی تشکیل ضرور ہوئی حسرت اور جگر کی غزلوں میں البتہ سیاسی اور سماجی صورتحال کی کچھ جھلک ضرور ملتی ہے اسی دور میں یاس یگانہ چنگیزی کا تخلیقی شعور اپنے منفرد لہجے نئے طرز احساس بلندی فکر اور اظہار کے مختلف قرینوں اور لسانی تجربوں کے سبب اپنی شناق قائم کرنے میں کامیاب رہا انہوں نے خودداری اور عزت نفس کے احساسات کے ساتھ تیور تن تنہ اور مردانہ لبو لہجے کا اضافہ کیا شاہد عارفی بھی اسی دور میں سیاسی اور سماجی رویوں کے ساتھ اپنی تنزیہ غزل کے ساتھ اردو کو ایک نئے لبو لہجے اور نئی لفظیات سے روشناس کرا رہے تھے پہاڑ کاٹنے والے زمین سے ہار گئے اسی زمین میں دریا سمائے ہیں کیا کیا اور ہمارے ہاں کی سیاست کا حال مت پوچھو گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں نے یہ یگانہ اور شاہد کے اشار ہیں جنہیں جدید غزل کا نکتہ آغاز ضرور قرار دیا جا سکتا ہے اسی دور میں جوش حفیظ احسان دانش افتر شیرانی و ساغر نظامین رومانیت اور ترقی پسندی کے اناثر کے ساتھ کچھ غزلیں لکھیں لیکن ان کی وجہ شورت نظم ٹھہری جوش نے تو حکیم آزاد انساری کے ایک مضمون کے جواب میں غزل کی مخالفت میں مضمون بھی لکھا غزل پر ترقی پسند ناقیدین کی تنقید کے باوجود فراق فیض مقدوم مجاز ساہر جذبی مجروس سلطان پوری احمد عدیم قاسمی کیفی آزمی جان سار اکتر اور ترقی پسند تحریک سے وابستہ کئی شورہ نظم کے ساتھ غزل بھی کہتے رہے اور تقسیم ہن کے بعد جذباتی شکست طریق پسادات خون ریزی مایوسی ہجرت سنتی انقلاب اور اقدار کی شکست کے بعد خوابوں کا تلسم ٹوٹ گیا تھا گہری اداسی نے دل میں ڈیرے ڈال لیے تھے لہذا انحراف کا رویہ پروان چڑھا اور مادی ترقی کے باوجود ایک ہماگیر تنہائی انسان کا مقدر بنی ساٹھ کی دہائی میں ہندوستان میں فراق اور پاکستان میں فیض اور ناصر کازمی کی سرکردگی میں غزل کا جو قافلہ چل رہا تھا اس میں شامل شورہ جدید ذہن کے مالک تھے خلیل الرحمان آزمی نے صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میر کی دردمندی اور انسان دوستی غالب کی تشکیق اور احساس شکست اور یگانہ اور فراق کی نفسیاتی پیچیدگی اور دھندلکی کی کیفیت اب زیادہ نہیں معلوم ہوتی ہے اب ملی اور قومی احساس نعرہ انقلاب رومانیت اور اشتراکیت جیسے معاملات میں کشش باقی نہیں رہی غزل کے موضوعات میں وسط کے ساتھ روایت سے وابستگی اور انراف بدلہ و تصور عشق اور تصور محبوب ارضیت اور دھرتی سے وابستگی کا احساس اور تہذیب کی جھلکیاں فراق کے ہاں بہت شدید ہیں جنہوں نے ان کی غزل میں بے پناہ تاثیر پیدا کر دی اسی لئے حسن اسکری نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اب جو غزل نے رکھی جا رہی ہیں ان میں فراق کا طرز احساس بولتا ہے گویا طرز احساس کی تبدیلی کے حوالے سے فراق کا نام اردو غزل کے قافلے کا بہت اہم پڑا ہو ہے اسی زمانے میں فیض کی غزل بھی اپنا جادو جگہ رہی تھی فیض نے روایتی کلاسی کی لہجے کی پاسداری کرتے ہوئے اور سیاسی جبر کا اثر قبول کرتے ہوئے گلشن آشیانہ بہار خزان قفص وائز متصب اور دیگر کئی قدیم ملامتوں کی معنیت میں اس طرح اضافہ کیا کہ ان کو اپنے اہد کے سیاسی اور سماجی معاملات سے وابستہ کر دیا اور اس طرح سہر آفرینی کی اس کیفیت نے ان کی غزل کو اس قدر مقبول بنایا کہ پوری اردو غزل پر فیض اور فراق کے اثرات مرتب ہوئے مدتیں گزریں تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں فراق لکنوی اور نہ سوال وصل نہ ارض غم نہ ہکایتیں نہ شکایتیں تیرے اہد میں دل ازار کے سب ہی اختیار سے لے گئے فیض احمد فیض ترقی پسند شاعری کے خارجیت اور اکہرے پن سے غزل کے مزاج کو مناظبت نہ تھی مگر اس دور میں غزل میں انقلاب اور جہد و عمل کا رومانی تصور سیاسی اور سماجی تناظر اور محبت اور مادی کشمکش کے احساسات داخل ہوئے شمسر ایمان فاروقی نے جدید غزل کے لیے یگانہ شاد عارفی اور فراق کے کردار کو اہم تسلیم کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ یگانہ اور شاد عارفی کے اثرات صرف مذبت ہی نہیں بلکہ منفی بھی ہیں اور فراق کے اثرات مذبت نظر آتے ہیں فاروقی صاحب نے یہ بات ہندوستان کے تناظر میں اس وقت کہی تھی تاہم پاکستانی غزل میں فیض نے سیاسی اور سماجی جبر کے حوالے سے ایک ایسے طرز احساس کا اضافہ کیا جس کے اثرات آج تک جاری ہیں حلقہ ارباو زوق سے وابستہ شورہ نونمی مراشد میراجی مختار صدیقی عصف زفر قیوم نظر مجید امجد اور اخترال ایمان اور بہت سارے دوسرے جدید نظم کے دائی تھے مگر انہوں نے خارجیت کے مقابلے میں داخلیت کے لیے راہ ہمبار کی تقسیم ہند کے بعد انیس سو پچاس کے لگ بگ بھرنے والی جس نسل نے اردو غزل میں طرز احساس کی تبدیلی کے سفر کو استحقام بخشا فراق اور فیض کے بعد اس کا سرخیل ناصر قاظمی کو سمجھا جاتا ہے اور ناصر نے شدید احساس تنہائی آشوبے آگئی زوال اور تباہی کی تجرباتی صداقت گمشدہ اقدار اور باطنی استراب کی شدت سے کام لیا اور فطرت سے وابستہ علامتوں کو نئی معاملیت کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے تقسیم ہند فسادات ہجرت اور سقوطے مشرقی پاکستان کے علمیوں اور تہذیبی آشوب کی بے حد امدہ تصویریں کھینچیں بخور ڈاکٹر عبادت بریلوی انہوں نے نئی میجری کے ذریعے غزل کی فضا کو ہی بدل دیا اس جدید طرز احساس کے اس قافلے میں اتنی بڑی کہکشاں تخلیق کاروں کی شامل ہے کہ ان کے نام لینا اس وقت تو بہت مشکل ہیں لیکن ابھی اگر ہم ان کے صرف چند اشار حافظے میں لائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ساٹھ کی دہائی میں لکھی جانے والی اس غزل میں عشق پر تصور محبوب کے حوالے سے بدلہ ہوا رویہ سیاسی اور سماجی رویہ انسان اور خدا کا تعلق لا متنہی کائنات میں انسان کی تنہائی وقت کی رفتار گمشدہ تہذیبی اقدار کا دکھ امید اور اداسی اور پیچیدہ متنوی زندگی کے نجانے کتنے گوشے نئے طرز احساس کے ساتھ اس غزل میں روشن ہو رہے ہیں ادا جعفری زہرہ نگاہ پروین پنہ سید رابیہ پنہ اور بلقیز جمال کی بدولت ایک خوبصورت نسائی احساس بھی اسی دور میں اردو غزل میں داخل ہوا یوں کس طرح کٹے گا کڑی دھوک کا سفر سر پر خیال یار کی چادر ہی لے چلیں ناصر کازمی کچھ نہ تھا یاد وجسکار محبت ایک عمر وہ جو بگڑا ہے تو اب کام کئی یاد آئے جمیل الدین علی ہر لحظہ ظلمتوں کی خدایی کا وقت ہے شاید کسی کی چہرہ نمائی کا وقت ہے احمد مشتاق ایک اور دریہ کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریہ کے پار اترا تو میں نے دیکھا منیر نیازی وہ لوگ جن سے تیری بزمے تھے ہنگا میں گئے تو کیا تیری بزمے خیال سے بھی گئے عزیز حامد مدن اور میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستان مصطفی زیدی اور عشق وہ کارے مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پسنداز نہیں کر سکتے رئیس فروغ اور ملگجے کپڑوں پہ اس دن کس غزب کی آپ تھی سارے دن کا کام اس دن کس قدر ہلکا لگا زہرہ نگاہ ایک طرف تو یہ آلہ درجی کی غزل لکھی جاری تھی جس میں جذباتی توازن زب خدا گئی زمانہ شناسی احساس کر و حقیقت پسندی داخلی صداقت جیسے اناثر موجود تھے دوسری طرف گلافتاب کی اشاعت کے بعد زفر اقبال کے لسانی تجربات کا ہنگامہ اور سلیم احمد کے انٹی غزل کا چرچہ تھا مگر ان تجربات کو قبولیت کی صدق نہیں ملی ساٹھ کی دہائی میں ایسی غزلیں بھی لکھی گئیں جن میں واقعیت زدگی راہ پا گئی تھی جدید ہونے کے شوق میں نئے تخلیق کاروں نے غزل میں ایسے اشار بھی شامل کیے جو بڑے مذہکہ خیز ہیں یہاں تک کہ ستر کی دہائی میں اردو غزل کا قافلہ نئی غزل کی وادیوں میں داخل ہوا لیکن ٹھہر یہ پہلے شکیب جلالی کو یاد کر لیں جنہوں نے انیس سو چھاسٹھ میں موت کو گلے لگایا لیکن ان کا مجموعہ انیس سو ستر کے بعد ہمارے سامنے آیا شکیب جلالی بھی ذاتی اور نفسیاتی کیفیتوں اور اپنوں کے بے رحمانہ روئیوں کے سبب ساری زندگی ذہنی اور نفسیاتی دباؤ کا شکار رہے لفظیات و تراکیب خوبصورت تمثالکاری اور نئے طرز احساس سے اردو غزل کی عبرومندی میں اضافہ کیا اور حدود وقت سے آگے نکل گئے حسیل جسم پہ تازہ لہو کے چیٹے ہیں حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے ستر اسی اور نوے کی دہائی میں اُبھرنے والی غزل نہ تو ترقی پسندی لسانی تجربوں اور واقعہ زدگی کے جنون میں مبتلا ہوئی اور نہ اس نے میر غالب یا اقبال کے رنگ کو شعوری طور پر اپنایا اس غزل میں نئی تراکیب تازہ تلمیہات و استیارات پیکر تراشی اور تمثالگری کے نئے نمونے جدید اسلوب روزی تنوو اور تازہ ترمانویت نے جگہ پائی ہے اسی لئے اس غزل میں بقل ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد اثری میلانات اور جدید حصیت کی موثر پیشکش بھی ہے اور تہداری اور رمزیت بھی اس حد میں بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے میں سب کے نام میں نہیں لے سکتی یہاں پر جب یہ شائع ہوگا تو آپ دیکھئے گا اسلام انساری قرشید رزوی غلام محمد قاسر صابر زپر افتخار عارف عرفان صدیقی محسن نقوی سروت حسین اظہار علق اور خالد اقبال یاسر اتاشاد سلیم کوسر جلیل علی وغیرہ وغیرہ ستر اور اسی کی دہائی کی غزل زندگی کے تنوو اور پیچیدگی عالمی اور مقامی صورتحال سے جنم لینے والے احساسات انسان کے باطنی استراب جدید سائنس احد کے تغیرات انسانی نفسیات اور ماباد جدید رویوں کو اظہار میں لائی ہے اس میں نسائی احساس بہت اہم ہے مثلاں کپاس چنتے ہوئے ہاتھ کتنے پیارے لگے مجھے زمین سے محبت کے استیارے لگے اور بعد ماں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا اور ہوا چلے گی تو خوشبو میری بھی پھیلے گی میں چھوڑ آئی ہوں پیڑوں پہ اپنے ہاتھ کے رنگ فاطمہ حسن اور دھونگتی تھی شام کا پہلا ستارہ لڑکیاں کھیل کیا تھا بس یہ ایک خواہش کہیں جانے کی تھی اور مٹی کی محبت میں ہم آشف تسروں نے وہ قرص اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے افتخار عارف نے کہا اور سلیم کوثر نے کہا کہ پکارتے ہیں انہیں ساحلوں کے سرناٹے جو لوگ ڈوب گئے کشتیاں بناتے ہوئے وہرحال ہم آخر میں اب یہ بات بس کر سکتے ہیں مزید کچھ باتوں کو نکالتے ہوئے کہ جدید ارز احساس کا تعلق محض اپنے اہد کے تغیرات ارزی صورتحال ذاتی دکھ اور احساس تنہائی سے نہیں ہوتا جدید زبان جدید الفاظ اور واقعہ زدگی سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کے لئے جدید ذہن درکار ہوتا ہے جیسے داغ اور حالی کے مقابلے میں غالب اور اقبال کا ذہن یا یگانہ کے مقابلے میں فراق گورک پوری کا ذہن اور یہ احساس اپنے اہد سے وابستگی کے باوجود روح اثر کے ہمراہ ایک تسلسل کے ساتھ مستقبل مستقبل میں سفر کرتا رہتا ہے طرز احساس کے سفر میں ولی دکنی سے آج تک تمام شورہ نے حصہ ڈالا ہے لیکن میر غالب اور اقبال یگانہ فراق فیض ناصر شکیب جلالی احمد مشتاق کے بعد بانی زیب غوری منیر نیازی جون ایلیا زفر اقبال احمد پراز ادھا جعفری زہرہ نگاہ پربین شاکر اور عرفان صدیقی جیسے شورہ نے اور ان کے بعد بھی بے شمار نئے شورہ نے زیادہ توانہ سطح پر احساس میں تبدیلی کے عمل کو ممکن بنایا جس پر ایک گہری تنقیدی نگاہ کی ضرورت ہے اور آخری بات یہ کہ اردو غزل کا قافلہ کلاسیکیت نوکلاسیکیت رومانیہ ترقی پسندی جدید اور ماہ بعد جدید غزل کی منزلوں سے گزر کر اب ایک مقام پر رکھ کر کچھ ٹھہر سا گیا ہے اور نئی کروٹ بدلنے کے لیے کسی بڑے تخلیق کار کے انتظار میں ہے لیکن اس سوال کے ساتھ کہ کیا اردو غزل نظم کے سیل روان کے سامنے مستقبل میں اپنی اہمیت برقرار رکھ سکے گی بہرحال وہ یہ ضرور کہہ سکتی ہے کہ میں تغیر ہوں مگر اپنے تسلسل میں ہوں گردش وقت نے ایجاد کیا ہے مجھ کو بہت شکریہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت بقالہ اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ڈاکٹر زاول حسن صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ شریک ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی شرکت کا اور امید ہے کہ آپ یہ سب سن رہے ہوں گے اور اس سے لطف اندوس بھی ہو رہے ہوں گے ابھی بات جہاں پہ ختم کی ہے رخصانہ صاحبہ نے کہ کیا جدید نظم کے سامنے غزل اپنا اثر جو ہے وہ برقرار رکھ سکے گی مجھے چارلس ڈاروین کی جو تھیوری اف ریولیوشن ہے وہ مجھے یاد آ رہی ہے جس میں اس نے یہی کہا کہ جو ایڈیپٹی بیلٹی جس میں سب سے زیادہ ہوگی بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ جس جاندار میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ ان حالات کے ساتھ خود کو بدل سکے اور اس کے ساتھ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ شامل ہو سکے وہی جو ہے وہ سسٹین کرے گا اور آگے تک جائے گا میرے خیال میں غزل میں بھی یہی بات ہے بڑے موقعوں پہ یہ بات کہی گئی کہ غزل جو ہے وہ شاید اتنی ریلیونٹ نہیں رہی اور نظم کے سامنے خاص طور پر یہ بات بھی صحیح ہے کہ نظم میں آپ جس جس انوان کے تحت آپ بات کہہ سکتے ہیں جو جو الفاظ آپ لاسکتے ہیں غزل میں تھوڑی وہ چیز جو ہے محدود ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود غزل نے ثابت کیا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے دھارے کے ساتھ ساتھ بہنے اور اپنی شناخت برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے آج ہم پچھلے سو سال میں غالب اور میر تو شامل نہیں ہیں لیکن ہم جب بھی اردو غزل کی بات کرتے ہیں تو غالب اور میر کے بغیر تو یہ بات آگے نہیں بڑھ سکتی شروع ہی نہیں ہو سکتی اور ہم آج بھی جب غالب کی بات کرتے ہیں ہم میر کی بات کرتے ہیں تو ہم اردو غزل کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں آگے بھی انشاءاللہ یہ چلے گی اور اپنا سفر بھی جاری رکھے گی اور اپنی شناخت قائم بھی رکھے گی اور مزید وقت کے ساتھ بہتر بھی بنائے گی میرے اگلے جو مہمان جو گفتگو فرمائیں گے اور اپنا بہت خوبصورت مقالہ پیش کریں گے تدریس کے شعبے سے تعلق ہے اور شاعری میں ایک پہچان رکھتے ہیں فہیم شناص قازمی صاحب اردو غزل اور سماجی رویے بہت خوبصورت ان کے مقالے کا عنوان ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ انصاف کریں گے فہیم شناص قازمی صاحب بہت شکریہ میرا عنوان جیسے کہ آپ نے بتا دیا اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ آج میں نے جتنی تیزی سے عمرین کو بولتے سنا اتنی تیزی سے شاید میں مقالہ پیش نہ کر سکوں اور جس طرح رخصان سواد میں مقالہ پیش کیا ہمیں جملوں کے پیچھے دوڑنا پڑا کے کہیں دور جا کے سمجھ لیں تو یہاں میری کوشش یہی ہوگی کہ میں کچھ سمجھا سکوں اور اپنی بات پیش کر سکوں اور میرا خیال ہے کہ جو باتیں دورائی جا چکی ہیں ان کو میں شروع صحیح گریز کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ غزل ہماری تہذیب کا غرور اور شان ہے ہماری تہذیب غزل میں اور غزل ہماری تہذیب میں ڈھلی ہے غزل فن ہی نہیں فسون بھی ہے شاعری ہی نہیں ہماری زندگی بھی ہے جس کی جڑے ہماری روح میں ہماری زندگی کے ازل اور عبد میں پہوست ہیں غزل اردو شاعری کی سب سے موتبر اور دل کا شلامت ہے تہذیب ہو یا معاشرہ ان کی اکاسی اور امکانات کو جیسے اردو غزل نے خود میں سمویا ہے کوئی اور سنف ادب موجودہ عدبی منظر نامے تک ایسا زیوکار اور شاندار کارنامہ انجام نہیں دے سکی بلکہ اردو زبان کو ہمگیر اور بین الاقوامی زمان بنانے میں جتنا ہاتھ اردو غزل کا ہے کسی اور سنف کا نہیں وہ اپنی سزائے موت اور تنگی دامن کے محتصابانہ ناروں اور ارادوں کے سامنے سر بلند اور آزم سفر رہی میر میر سوز میر درد نے غزل کو کیفیت اور جذبے کی حساس ترین فکری افق مئیہ کیے جسے غالب نے اپنی شاعری میں سمو کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھی اردو غزل کا ابتدائی دور بڑا پورا سائش تھا مگر میر سے لے کر آج تک ہر دور پورا شعب دور ہے اور ہے مرٹوں کی یلغار دلی کی بار بار بربادی مغل شہنشائیت کا خاتمہ جنگ آزادی تحریک قیام پاکستان تقسیم ہندوستان دو عالمی جنگوں کے حسرات خصوصا جنگ عظیم دوئیم کے حسرات طویل مدت تک سرانداز رہے جس میں برسغیر کے لوگوں کو گاؤں گاؤں سے بھرتی کر کے دور دراز موازوں پر بھیجا گیا پھر جنگ آزادی کے حسرات نے ایک پوری تحذیب کی بسات لپیٹ دی یہ سارے واقعات ہر خاص و عام پر اثر انداز ہوئے اور تمام معلوم و فنون چاہے وہ صافت ہو عدب ہو یا مذہب سب کی صفوں میں تغیر رونما ہوا یہ تغیر عزیز آمد مدنے کی نزدیک انقلابی تبدیلی اور تیز رفتار تبدیلی ہے جس نے سماجی سماج اور سماجی روئیوں کو بدل کر رہ دیا میر نے کہا تھا کہ آئی اگر بہار تو اب ہم کو کیا سبا ہم سے تو آشیاں بھی گیا اور چمن گیا اور دل کی بستی بھی شہر دلی ہے جو بھی گزرا ہے اس نے لوٹا ہے اور کسی نے کہا کہ زنجیر جنو کڑی نہ پڑیو دیوانے کا پاؤں درمیاں ہے اور فراق نے کہا تھا اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے ان تمام اشعار کی تخلیقی عید میں وقفہ ہے مگر یہ معاشرتی صورتحال کا آئینہ ہے جس میں ان ادوار کے عکس بہت نمائے ہیں میر سے غالب تک سب معاشرتی بے توجہی کا شکار ہے اور میر صاحب کا ہر سخن ہے رمز میر صاحب نے کہا کہ میر صاحب کا ہر سخن ہے رمز بے حقیقت ہے شیخ کیا جانے نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پروا گر نہیں ہیں میرے اشعار میں معنی نہ سہی اور یہ بہت عجیب مقام ہے وہ جنہیں اپنے زمانے میں نظر انداز کیا گیا انہیں بعد میں آنے والے ہر زمانے نے اپنایا اور محبت اور عقیدت سے یاد کیا اور مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے سماجی رویہ عدب اور فکری آزادی کے لیے کبھی کشادہ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا کبھی وہ برداش کرتا ہے اور کبھی یکسر رد کر دیتا ہے مگر قبولیت کا لمحہ کبھی نہیں آتا قیام پاکستان کے بعد بانی پاکستان نے جس قومی فکری آزادی کا اعلان کیا تھا ہم من حیصل قوم آج تک اس کی تلاش میں ہیں اور عدبی اور فکری محاظوں پر بہت سے لوگ سرگر میں ایسے معاشرے جن میں گھٹن ہو اظہار پر پابندی ہو انتہا پسندی ہو عامریت کے محیب عامریت کی محیب رات مسلسل تاری ہو خوف و حراز سہولیات زندگی کی قلت ہو رات اور دن کا سکون غیرت ہو ایک کے بعد ایک بہران سے سارا معاشرہ اتھل پتھل ہو انتشار افرات افری خودغرزی اور جرائم کی بوتات ہو ادارے اپنے فرائض سے غفلت کا شکار ہو انصاف کوڑیوں کے مول بگتا ہو اس دور ناپرسہ میں جب کرونا جیسی وبا اور مہنگائی جیسی لانت کا افریت آ پڑے تو آدمی آدمی آدمیت بھول جاتا ہے مگر غزل کو غزلیت یاد رہی اٹھارہ سو اٹھاون کے ایوبی مارشل آہ سے آج تک ذہنی اور جذباتی سیاسی اور فکری نشنما ادھوری اور ستائی بن کا شکار رہی جیسا کہ احالی نے کہا تھا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی قوم کے خیالات میں دفتن ایک نمائی ترقی اور وسط پیدا ہو جائے اور سماج ایک دم بدل جائے دفتن وسط پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ نامعلوم طور پر بیان اور اسلوب میں آہستہ آہستہ اضافے کیے جاتے ہیں انکور ڈاکٹر جہال حسن نے غزل اور غزل کی تنقید میں آل احمد سرور کا والا دیا تھا کہ مجھے کا احساس ہے کہ غزل کی وجہ سے ذہنی پراغندگی میں ترقی ہوئی ہے اور غزل کی بہشتر علامات اب اتنی پامال ہو چکی ہیں کہ ان میں تازگی باقی نہیں رہی پھر یہ بھی کہ غزل کی وجہ سے آدمی ساری عمر شاروں میں باتیں کرتا ہے اور شارٹ ہینڈ بولتا ہے اسے تفصیل وضاحت اور تعمیر کے حسن سے بالکل مس نہیں ہوتا جہال حسن آگے لکھتے ہیں لیجئے سرور صاحب نے ہمیں اپنی خامیوں اور عیبوں کا جواز فرام کرنے کا گھر سکھا دیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1857 میں عیوب خان نے مارشل اللہ اس لئے لگایا کہ غزل نے ہمیں انفعالی روئیہ دیئے انیس سو اکتر میں مشرقی پاکستان اس لئے الگ ہوا کیونکہ غزل کا ہر شیر الگ اکائی ہوتا ہے جہال حق نے اسلام کے نام پر گیارہ سال اس لئے گزار دیئے کیونکہ اقبال نے غزل میں عرب روایات کا احیاء کرنے کی کوشش کی ہم ساٹھ سال سے کرزوں پر اس لئے گزارہ کر رہے ہیں کہ غزل نے بھی فارسی سے عروض اور علامات کرز لیئے حوالہ آئیے ذرا دیکھئے روئیہ کی توجہی بھی کرتے چلیں روئیہ ایٹیٹیوڈ کی اسطلاح نفسیات سے عدب میں آئی فرد کے محسوس کرنے سوچنے اور اظہاروں عمل کا مقصود انداز روئیہ ہے گویا روئیہ کسی شخص کا مقصود سنتہ نظر ہے اور روئیہ کی بنیاد جبلت وراست اور ماحول پر استوار ہے جذبہ وراستی خصوصیات اور ماحولاتی اثرات کے ساتھ مل کارے کہ اجتماعی روئیہ کو جنم دیتا ہے عدب میں روئیہ کی اسطلاح عدیب شاعر کی تخلیقیت کی ظہاری سمت کا تحین کرتی ہے رومانوی کلاسی کی نو کلاسی کی جدیدیت پسندی ترقی پسند عدب پسند اقلیت رواجیت رجائیت نراجیت پسند وغیرہ وغیرہ جیسی اسطلاح مقصود ذہنی روئیوں کی فکری منحاج علمی پسمنظر کی سمت اشارہ کرتی ہیں کسی بھی معاشرے میں بیعق وقت بہت سی تحاریق نمودار ہو بھی سکتی ہیں اور مٹ بھی سکتی ہیں جمیل جال بھی فرماتے ہیں کہ مذہب، اقائد، رسم و رواج، معاشرت، مادی وسائل اور ضروریات زندگی کے سارے عوامل ایک معاشرہ اور سماجی روئیہ ترتیب دیتے ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود مقرر ہونے کے بعد اتنے برس بات بھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے انکور سارا معاشرہ تضاد، انتشار اور الجنوں کو شکار ہے جبری گمشدگی ہے فرد کا انفرادی اور بحیثیت مجموعی ہر شعبہ تخلیق میں فرد کا روئیہ انفرادی اور بحیثیت مجموعی ہر شعبہ تخلیق میں زندگی کی آگ روشن کرتا ہے اور آگ لگاتا بھی ہے یہ آگ سیاست، تجارت، دفتر، کاروبار، تجارت اور زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتی ہے ہر معاشرہ، ہر لمحہ بنتا اور بکھر بکھر کے بنتا رہتا ہے اس کے ساتھ روئیہ، مزاج اور اندازہ حیات بدلتے اور بنتے ہیں جن کے اثرات ہر شعبہ زندگی پر مرتصم ہوتے ہیں مگر ہمارا معاشرہ اس تیز رفتار تغیر آشنا زندگی کے دھندلکے میں خوف زدہ بچے کی طرح دوڑ رہا ہے جو نئے خیال کے افریض سے ڈرا ہوا ہے یہ خوف زدگی، حراسگی مجموعی سماج روئیہ کو تبدیل کر رہی ہے اردو قزل میں، میر سے آج تک کے منظر نام میں اس کے شاہد ہیں سر زیرے پر ہیں دیر سے اے ہم سفیر سن، میر نے کہا تھا سر زیرے پر ہیں دیر سے اے ہم سفیر سن، واقف نہیں، ہواے چمن سے اسیر ہم، حسرت سے دیکھتے ہیں، پروازے ہم سفیرہ، شاہستہ بھی ہمارے، ایسے ہی تھے کبو پر۔ اور مدنی صاحب فرماتے ہیں، ہم ایسے کون تھے لیکن کفز کی یہ دنیا کہ پر شکستوں میں اپنی مثال سے بھی گئے گلو سمر کا تو رونا الگ رہا لیکن یہ غم کے فرقے حرام و حلال سے بھی گئے فہیم بھائی، فہیم بھائی، آپ دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو میں بیچ میں ٹکوں لیکن یہ کہ اب وقت ہمارے پاس زیادہ نہیں ہے شاداب حسینی صاحب بھی ہیں، پھر ڈاکٹر زہل حسین صاحب بھی ہیں اگر آپ ایک منٹ میں اس کو وائنٹ اپ کر لیں بس میں لا خرم میں اصل میں باقی سارا چھوڑتے ہوئے آخر میں آتا ہوں کہ دو ہزار کے بعد کا عرصہ تمام نظریوں اور تحریکیوں سے دوری کا عرصہ ہے جس میں احتجاجی اور علمیانہ تغزل کی باہیافت کی سمت بڑی جس میں خصوصی طور پر مصرہ سازی، سنتِ تضاد اور ایک چونکائیت کا انصر جدید اور اردو غزل کے حالاتِ فن میں اور عموزِ فن میں شامل ہوا اس کے ساتھ وجودی احساسات و خیالات بھی اس غزل کی روح ہیں جس میں وجدان و شعور اور سیاسی و تہذیبی اسرار و عموز نئی متنی تشریحات اور تعبیرات کی معنوی تہداری ہے اس نسل کے پاس اردو غزل کی ایک شاندار اور انقلاب آفرین روایت ہے ان کی دنیا بیچ سال قبل کی دنیا سے زیادہ وسیع ہے اچھا ان میں میں کچھ نام پیش کرنا چاہ رہا تھا اور میں کچھ کرنا چاہوں گا دو منٹہ گرام مجھے دے دیں دو ان نیش اور آمیں ان کا کیونکہ ذکر نہیں آتا ہمارے عام رویہ جو ہے غزل کا وہ پچاس اور ستر کی دھائی بس آپ ان کے نام پڑھ دیجئے میں بس ان کے نام آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں ان نیش اور آمیں جو اہم نام ہیں جنہوں نے دوہزار بیس کے بعد جن کی شہری شنافت قائم ہوئی ان میں ڈاکٹر ابرار احمد عباس طابش نصیر احمد ناصر مہین نظامی شاداب احسانی میر احمد نوید لیاقت علی آسم عظم بہزاد خالد مہین اختر سعیدی اکبر معصوم سعود عثمانی افضل گوھر راہ و شاہین عباس ان میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو پچھلے اس میں بھی سے بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس شاہین عباس راشد نور سہر طاب رومانی اختر عزا سلیمی رانہ سعید دوشی توکیر عباس انعام ندیم شبیر نازش کاشف حسین غائر ظلفکار عادل عارف امام سعید احمد شاہ زکی نعیم عباسی افتخار اللہ احمد جانگیر عمیر نجمی ارشد محراج مقصود وفا دانیال تریر رحمان نفیز سعید شارک احمد عطاولہ امران عامی کمر اضا شہزاد کا میں نے ذکر کیا یہاں بھی موجود ہیں اور ندیم ناجد امران شمشات کیسر منور کامران نفیز کشور عدیل جعفری سعید راجہ دلاول عری آزر خمار میرزادہ سلمان سروت رانہ غلام میع الدین اور پھر اسی طرح خواتین شاعرات میں امرین ہمارے سامنے ہیں ہمیرہ راج شبہ تراز شاہستہ سہر فریہ نکوی نغمہ شاہین کومل جویا سائمہ افتاب نیلم ملک شاہدہ مجید فرہ کامران اشرت مہین سیمہ شہناز نکوی راہ زائد سمینہ سید شاہستہ مفتی رزوانہ سعید روز معصومہ شیرازی جہان آرہ تبسم اور بہت سی خواتین شاعرات جنہوں نے جدید آگئی کے ساتھ غزل کے خد و خال سمارنے میں مصروف ہے بس فہیم بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ یقینا یہ سب نام بہت قابل احترام ہیں اور بہت سارے رہ بھی گئے ہوں گے جو آپ سبادشکوا بھی کریں گے تو میں اب چلتی ہوں بغیر وقت ضائع کیے اپنے اگلے مہمان کی طرف پروفیسر ڈاکٹر شادہ بحثانی صاحب غزل اور ہمارے تہذیبی تشخص کی بعض زیافت یہ ان کے مقالے کا موضوع ہے اور ان سے درخواست ہے نہاید آدب سے کہ وہ اپنے مقالے پیش کریں حاضرین اگرامی اور ہمارے ناصرہ صاحبہ امرین حسیب امبر رخصان سبا فہم شناس اور آن لائن موجود ہمارے زیاو الحسن زیا آداب یہ میں جو اب آپ کو ایک مضمون پڑھ رہا ہوں یہ شاید بہت مختلف ہے یہ اور یہ پورا جو منظرنامہ ہے غزل کا یعنی ایک تو انیس سو بانوے میں ہندوستان میں جو ایک اس پر باقاعدہ سمینار ہو چکا ہے اور وہ خاصے وقی مضامین ہیں اس کے اندر خیر تو بہرحال تو غزل اور ہمارے تہذیبی تشخص کی بازیافت دنیا کی کوئی زبان ہو کہ بولی ثقافت کے رہینے منت ہوتی ہے اور ہر زبان کی ثقافت سے جڑے ہوئے فنون اس کی جمالیات ہوتے ہیں کسی خطے میں مختلف ثقافتوں کا ہونا مرکزہ چاہتا ہے یوں تہذیبی عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی مختلف ثقافتوں کی یک جائی میں تہذیب ناگزیر ہوتی ہے اگر تہذیبی زبان کسی تہذیب کو محصر آ جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اب مسکورہ خطہ جو مختلف ثقافتوں کا حامل ہے تہذیبی زبان کے باوصف متحد ہو چکا ہے لہٰذا اس خطے کی تہذیب اپنی ثقافتوں کی پازدار ہو چکی ہے ہندوستان ایک ایسا خطہ ہے کہ جہاں بیرونی زبانوں کے ذریعے اختدار پر گرفت رکھی گئی اختدار پر گرفت رکھنے والی زبان کو اشرافیہ کی زبان کہا جاتا ہے اشرافیہ کی زبان سے اختدار پر تو گرفت رکھی جا سکتی ہے لیکن فنون اور ثقافتوں پر نہیں یہی وجہ ہے کہ بعد از مدت اشرافیہ کی زبان تبدیل ہو جاتی ہے جیسے سنسکرت فارسی اور انگریزی مسکورہ تینوں زبانوں کی حکمرانی رہی اور ان زبانوں کے عدب کے فروغ کے لیے ہر طرح کی تدبیریں آزمائی گئیں بالخصوص انگریزی کے حوالے سے یہ عمل تاہال جاری ہے سنسکرت کا بیانیاں کمزور ہو گیا تو یونیانیوں کی جگہ وست ایشیای بیانیاں نے لے لی فارسی کے زوال کے بعد امکان ہو چلا تھا کہ تہذیبی زبان اردو خطے کا تشخص قرار پائے گی کیونکہ تہذیبی زبان ارتقائی مدارش کو تیو کیے بغیر تہذیبی زبان نہیں کہلا سکتی حسن اتفاق اردو زبان یہ مدارش بھی تیہ کر چکی ہے دو سو برس کا تدریسی تجربہ آٹھ سو برس کا شیری تجربہ صوفیاء اکرام کے ملفوظات کی رونق اردو زبان کو تہذیبی شناخت عطا کرنے میں اردو شائری نے قلیدی کردار ادا کیا بالخصوص غزل نے کہ جس کی پرورش فارسی کی آگوش میں ہوئی سارا منظر نامہ آپ کے سامنے ہے پھر بھی تاثب مٹانے والی زبان سے ہم تاثب کرنے سے باز نہیں آ رہے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا غزل نے اردو زبان کو تہذیبی بنانے میں وہ کام کیا جس کے سبب آج ہم اردو زبان کو تہذیبی زبان قرار دے رہے ہیں اصناف کے حوالے سے حقیقت یہ ہے کہ ہر زبان کی کوئی بھی شنف اس سے جڑے ہوئے کلچر کی کوک سے جنم لیتی ہے ہر زبان کی کوئی بھی شنف اس سے جڑے ہوئے کلچر کی کوک سے جنم لیتی ہے اگر کوئی شنف مستعار ہو تو اسے اس خطے کی سرزمین سے جڑنا پڑتا ہے کہ جو اس زبان کے کلچر کا حصہ ہوتی ہے اگر ایسا ممکن نہیں ہوتا تو وہ سنف متروک ہو جاتی ہے اردو غزل کی روایت خالی ستن فارسی روایت ہے جس نے فارس میں تجبیب سے جنم لیا بعد ازاں قصیدے کے پہلے جس کی طرح مسلسل نظم کی کیفیت سے آراستہ رہی مسلسل نظم کی کیفیت سے آراستہ رہی اور اپنی معنیویت عورتوں سے باتیں کرنا سے جڑی رہی یہ کیفیت خالی ستن فارس کی سرزمین کا احوال تھا جب غزل ہندوستان میں وارد ہوئی تو پانچ سو برس میں ہی اپنی معنیوی کیفیت مقامیت سے جڑنے پر تل گئی یعنی دوہے کی روایت کا معاملہ دو مصروں کی نظم جیسا ہے لہذا غزل میں ردیف قافیہ بہر برقرار رہی نظم کی کیفیت کا خاتمہ ہو چلا اور یوں غزل اپنے معنی و مطالب میں خالی ستن ہندوستانی قرار پاتی ہے دریہ کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے مولانا حلطہ حسین حالی کا یہ شیر غزل کا ہوتے ہوئے بھی بھرپور نظم لگتا ہے اور یہ روایت سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور یہ روایت سے جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے ہر چند کے غزل کا فنی معاملہ عربی فارسی روایت کا حامل ہے جبکہ دوہے کا احوال پنگل کے چند سے عبارت ہے مرزا صدی اللہ خان غالب کے شیر کو دیکھئے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں نظیری کا شیر ملاحظہ ہو دونوں اشار کو موضوع کی مناظت کے تحت مرزا غالب پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے جیسا کہ یاس یگانہ نے غالب شکن میں مرزا غالب کو متون کیا ہے میرے خیال میں مرزا غالب کا شیر غزل کے مقامی کلچر کا نمائندہ ہے جبکہ ملہ نظیری کے یہاں فارسی منظرنامہ ہے اردو غزل اس مقام تک کا پہنچی ہے کہ جہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا لکھنا نظم سے زیادہ مشکل کام ہے کہ ردیف قافی کی پابندی اس پر مستضاد دو مصروں میں مکمل بات کہنا ایسا آسا نہیں لہو رونا غزل کی فارسی روایت میر صاحب تک باقائدگی سے نظر آتی ہے میر تقی میر کے تخلیقی سفر نے صحیح معنوں میں مقامی روایت کو جنم دیا بجا طور پر دلی کے محورے پر میر کا فقر اردو غزل کی آبرو بنا بیشوی صدی میں ترقی پسندوں نے نند کیا ہیہ کا اس طرح ڈول ڈالا کہ جیسے سنف غزل کو کچل کر رکھ دیں گے ہزار مخالفت کے باوجود ہمارے سامنے ہے کسی نے یہ نہ سوچا کہ غزل اتنی سخت جان کیوں کر ہوئی اردو کے علاوہ کوئی بھی زندہ زبان ایسی نہیں کہ جس میں غزل نہ لکھی گئی ہو پنجاب میں غزل پنجابی میں غزل سندھی میں غزل فرائقی میں غزل باہر قیف اگر غزل مقامی ثقابتوں سے ہم اہنگ نہ ہوتی تو شاید غزل کا آج وجود بھی نہ ہوتا اللہمہ اقبال کی وہ نظمیں جو کہ ترقی بند ترجی بند میں لکھی گئی ہیں ان اصناف میں بھی غزل نمائی کا انصر پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہمہ اقبال کے مشہور اشار میں سے بیشتر مسکورہ اصناف سے علاقہ رکھتے ہیں میر تقیمی اٹھارہ سو دس میں وفات پا گئے کلیات میں چھ دوابین یادگار چھوڑے غزل ان کی بنیادی وجہ شورت قرار پائی میر صاحب نے دائرہ متفقہ کے آپس میں ادغام سے ایسی بہر کو تشکیل دیا جسے شمس الرحمان فاروقی نے بہر میر کے نام سے موصوم کیا جب کسی سنف میں بڑا تخلیق تار پیدا ہوتا ہے تو وہ اہد اس کے زیر اثر آ جاتا ہے میر تقیمی کی غزلوں کے بہتر نشتر میر کے شاہکار کے زمرے میں آتے ہیں دوسرا صفحہ اول کا شاعر مرزا غالی سبھی فن میں یکتا تھا مرزا غالی سبھی فن میں یکتا زبان و بیان کا رسیہ خیال کی جادو گری سے غزل کو آشنا کرنے میں پیش پیش رہا اٹھارہ سو باسٹ کا دیوان اٹھارہ سو دو اشار پر مشتمل تھا جبکہ موجودہ کھلیات امتیاد علی خان عرشی رامفوری کا نسخہ عرشی غیر مدعوہ ملا کر دو ہزار سے زائد اشار کا حمل ہے مرزا غالی مقدار کے حوالے سے کم ہیں لیکن میار کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں یہی معاملہ اللہ میں اقبال کے ہاں ہے کہ جب انہیں احساس ہوا کہ وہ فن عروض سے کما حقہ ہو واقف ہیں لیکن زبان و بیان کا معاملہ کچھ کم نظر آیا تو جھٹ مرزا داگ دہلوی کے شاگرد ہو گئے یوں اردو غدل کو تین ایسے صفحہ اول کے شورہ محصر آئے کہ جن کا تخلیقی قد آنے والے عہد کے لیے بھی برگد نمہ رہے گا آنے والے عہد کے لیے بھی برگد نمہ رہے گا اردو شاعری کی جتنی بھی اصناف ہیں اور آج ہم جن حیت کے تجربات سے آگا ہیں ان میں سے بیشتر مستعار ہیں عربی قصیدہ آخری سانسے لے رہا ہے مسدس مخمص کا حیتی حوالے سے چلن ماند پڑھتا جا رہا ہے ترقیب بند ترجیب بند کی روایت کو اردو غدل کا تشخص نگل چکا ہے جدید نظم کے نام پر نظم مورڈرہ کا چلن بھی کم کم ہوتا جاتا ہے آزاد نظم میں بھی اکثر فنی نقائص کا احتمال لہتا ہے جبکہ نصر ننگ کو ہے ایسا فروغ ایسا فروغ شاداب احسانی صاحب بہت خوبصورت باتیں ہیں آپ کی بس یہ ختم ہے بس ختم پر ہے میرے خیال میں اب آپ ایک منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ہاں وائنڈ اپ ہو جائے کیونکہ وہ ڈاکٹر زاول حسن صاحب بھی ابھی انتظار کر رہے ہیں لاہور سے بس 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 معصیر اردو غدل مسائل اور ملانات مرتبہ پروفیسر کمر رئیس مذکورہ انوان کہتا ہے تو اردو اکادمی دیلی نے ان سے 92 سمنار اس کے بعد میں آخر میں اب آپ سے بتا دیتا ہوں دنیا شاعری بالخصوص اردو غدل علم بیان کا آئینہ ہے کسی بھی زندہ معاشرے میں علم بیان تحزیب و ثقافت سے کشید کیا جاتے ہیں ورنہ ابلاغ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایک عرصے تک اردو میں عرب اور وسط ایشیا کی ثقافتوں کے حوالے سے سنت تلمی کے علاوہ علم بیان کے چاروں اجزہ کا معاملہ مستعار تھا لیکن جون جون تجبیہ استعارہ مجاز مرسل اور کنایا تحزیبی تشخص کا آئینہ ہوتے گئے غدل خطے کی پہچان بنتی گئی غدل کو اس خطے میں ہزار برس سے زیادہ عرصہ ہو چلا ہے آغاز میں فارسی روایت کی پیروی کا چلا نام تھا فارس کے خطے سے ہی جڑا ہوا علم بیان غدل کی پہچان تھا جبکہ مذکورہ علم بیان ہندوستانی سماج کی ترجمانی سے گردہ تھا جون جو غدل ہندوستانی سماج سے جڑتی گئی اور خود کو ہندوستانی بناتی گئی یہ قصہ دو چار برس کا نہیں بلکہ تقریباً پانچ سو برس پر محیط ہے سراج اور انگبادی کے غدل آج بھی ہماری ترجمان ہے خبر تحیر اشک نا جنو رہا نا پلی رہی نا تو تو رہا نا تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی بیسویں صدی کے آوائل میں غدل کے چار شورہ یہ سب میں نے بیان کرتے ہوئے پھر کچھ شورہ کا ذکر کیا ہے ایک طویل فیرست ہے شورہ کی کہ جس میں غدل تحضیبی تشخص کی آئینہ دار ہے اور پاکستانی ثقافتوں سے ہمرنگ ہو کر ہمارے تحضیبی تشخص کی پہچانے بہت شکریہ بہت شکریہ شدابہ سانی صاحب بہت آپ نے ایسی اپنی مقالے میں ایسے نکتے بھی اٹھائے اور ایسی باتیں کی جس سے سننے والوں کو اور ہم سب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے میں اب جو ہمارے جو اس وقت لاہور سے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر زاول حسن صاحب وہ بہت دیر سے ہم سب کی باتیں بھی سن رہے ہیں اور شریک ہیں ہمارے ساتھ فزیکلی نہیں ہیں لیکن آن لائن ہمارے ساتھ شریک ہیں یہ بھی آج کی تقنیقی دور کا ایک بڑا کارنامہ ہے تو اب میں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ اردو غزل پر جدیدیت کے اثرات جو ان کے مقالے کا نام ہے وہ ہمارے ساتھ وہ شریک ہوں اور پیش کریں اور اس وقت مجھے چونکہ غزل اور سماجی رویوں کی بات ہو رہی تھی تو مجھے لاہور ہی کے ایک درویش شائر کا شیر یاد آ رہا تھا کہ دیکھیں غزل کہاں سے ہوتی ہوئی کہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کیسا چیلنج کر دیا کہ جس اہد میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس اہد کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے ساغر صدیقی یہ بھی لاہور کے درویش شائر تھے غزل کو شائر تو ان کا ذکر مجھے سماجی رویوں کے حوالے سے یاد آیا ڈاکٹر زیول حسن صاحب جی آواز نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب ابھی آپ رکھیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ابھی آپ رکھیں میں آپ کو کیوں دوں گی پھر آپ بولیے ہلو ڈاکٹر صاحب اب ٹھیک ہے اب آکی آواز آنا شروع ہو گئی ہے میری آواز آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے جی شکریہ تو احمد شاہ صاحب کا شکریہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم ہر سال دو چار مضمون لکھ لیتے ہیں اس مضمون کا عنوان ہے اردو غزل پر جدیدیت کے اثرات جدیدیت کی وہ عدبی تحریک جو مغرب میں پہلی عالمی جنگ کے بعد باقاعدہ ظہور پذیر ہوئی اس کے ابتدائی نقوش انیسویں صدی کے مغربی عدب میں نظر آنا شروع ہو گئے تھے یہ تحریک اس جدید زندگی کی آئینہ دار تھی جو روشن خیالی سنتی انقلاب اور سائنس و ٹیکنالوجی پر پچھتوار تھی اٹھارمی صدی کے نصف آخر سے آغاز ہونے والی یہ جدید زندگی انیسویں صدی میں زیادہ نمائع ہو کر سامنے آئی اور جس کے نتیجے میں مغرب میں ناول افسانہ اور جدید نظم کا سفر آغاز ہوا ہندوستانی معاشرت کی اکاسی اس دور میں غزل کر رہی تھی چنانچہ اس کے ابتدائی نقوش بھی غزل ہی میں مارز اظہار میں آئے غالب و عظیم شاعر ہے جس نے اسے اپنے تخلیقی تجربے کے ذریعے سب سے پہلے وجدانی اور لا شعوری طور پر دریافت کیا اکیسویں صدی میں نمائع ہونے والے صارفی کلچر کو انہوں نے کتنی گہرائی سے دو سو سال پہلے پیش کیا ہے دیکھئے کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوا سے ذرو کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے غالب ہی پہلا شاعر ہے جس نے عشق پر استوار ہند اسلامی تہذیب کی بسات لپٹنے کی پہلی خبر اپنی غزل میں دی غسن غنزے کی کشا کش سے چھٹا میرے بات بارے آرام سے ہیں اہل جفا میرے بات کون ہوتا ہے حریفے مئے مردف گن عشق ہے مکرر لب ساکی پہ سلا میرے بات آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا سہلا بے بلا میرے بات غالب کی شاعری میں جدیدیت کے گہرے رنگ بکھرے ہوئے ہیں اور ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ساٹھ کی دہائی میں اردو عدب میں مصنوعی طور پر پیدا ہونے والی جدیدیت کی تحریک کے تخلیقی نقوش کس طرح انہوں نے انیسویں صدی کے نصف اول کی غزل پر ثبت کیے یہ نقوش لفظیات سے فکریات تک غالب کے پورے تخلیقی تجربے پر سایا فگن ہے خود غالب نے اسے شعوری طور پر قیام کلکتہ کے دوران میں دریافت کیا لیکن ان کا عظیم تخلیقی تجربہ پہلے ہی اسے دریافت کر چکا تھا غالب کے بعد حالی و آزاد نے اردو شاعروں کو لفظیات سوتیات اور موضوعات بدلنے پر مائل کیا حالی نے عملی طور پر اپنی غزل میں یہ کام کر کے نمونہ بھی فراہم کیا لیکن حالی کی کاوش میں بیشتر مقامات پر تخلیقی تجربے کی وہ گہرائی نہیں جو ان کا مطمئے نظر تھا یہ کام بعد میں اقبال کی غزل میں ممکن ہوا اقبال فی الاصل نظم کے شاعر تھے لیکن ان کی غزل میں بھی وہ گہرائی ہے جو بعد کے شاعروں کو نصیب نہیں ہوئی اردو کے جدید عدب میں تخلیقی تجربے کا بہترین اظہار نظم میں ہوا غزل میں نئے پن کی جھلک تو ہے لیکن زیادہ تر نئے شاعر رومانوی طرز احساس کے حامل تھے چنانچہ نئے پن کے باوصف اپنے عہد کی جدید زندگی کو اس طرح دریافت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جس طرح غالب اور ان کے بعد اقبال نے کیا یگانہ اور فراق اقبال کے جونئر تھے انہوں نے بیسویں صدی کے روبہ ثانی میں اردو غزل کو وہ نیا رنگ روک دیا جس کا تسلسل آج اکیسویں صدی میں بھی جاری ہے یگانہ کلاسیکی مزاج رکھنے والے انسان تھے چنانچہ جدید زندگی نے جس طرح عالی انسانی اقدار کا خاتمہ کر کے ایک تاجرانہ زندگی کو خروغ دیا اس کے خلاف بہت شدید ردد عمل ان کی شائری میں نظر آتا ہے اسی مناسبت سے ان کے اسلوب شیر میں وہ غصہ درشتی اور خردرہ پن محسوس ہوتا ہے جو مسائل کا زائدہ تھا یگانہ کی روایت بعد میں سلیم احمد اور زفر اقبال کی شائری میں ارتقاء پذیر ہوئی ساٹھ کی دہائی میں انٹی غزل کے تجربے کے پیچھے بھی یگانہ ہی کے طرز اساس کی چھوپ پڑتی محسوس ہوتی ہے یہاں اس حیرت انگیز حقیقت کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ جون جون اردو عدب کی تہذیب پر جدیدیت کے اثرات ہوتے گئے غزل میں تجربات زیادہ ہو گئے گہرائی کم ہو گئی اور مایار کے باوصف مقدار میں بے پناہ اضافہ ہوا اگر تیس کی دہائی کے بعد کے عدب کو سرسری بھی دیکھیں تو کوئی غزل گو منٹو بیدی کے عدبی مقام کو پہنچتا ہوا نظر آتا ہے اور ناراشد میراجی مجید امجد کے مایار پر زیادہ سے زیادہ فراہ کو یگانہ ہیں یا پھر ان کے جونئر ناصر قازمی ہیں جو اپنے تجربے میں کلاسی کی روایت سے مختلف اور اپنی لفظیات موضوعات استعارات اور تن سالوں میں نئے ہیں یہاں ہمیں دہرا لینا چاہیے کہ جدیدیت کی مغربی تحریک فنی طور پر علامت و تجرید اور فکری طور پر وجودیت کے فلسفے سے منسلک تھی اور دونوں کا تعلق انفرادیت سے ہے اس تحریک کے پس منظر میں جو تاجرانہ معاشرت نظراتی ہے اس نے جاگیرداری نظام کی اجتماعیت کو ختم کر کے انفرادیت کو فروغ دیا جاگیردارانہ نظام کی بنیاد خاندان برادری اور قبیلے پر تھی جبکہ سرمایہ داری نظام میں فرد کو مرکزیت حاصل ہے کیونکہ ہر فرد سارپ ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی ادوار میں اجتماعی علامتوں میں شائری ہوئی اور جدیدیت کے اثرات سے شخصی علامتیں تخلیق ہوئیں کلاسیکی شائری فکری طور پر وحدت الوجودی فکر سے منسلک تھی تو جدید شائری وجودیت کے فلسفے سے اثر فضیر ہوئی جس کا مرکزہ فرد یعنی میں تھا کلاسیکی شائری میں سیغہ جمع متقلم ہم سے معمور نظر آتی ہے وہاں ہمیں میں کم سے کم نظر آتا ہے کیونکہ وحدت الوجودی فلسفہ میں کو ذات مطلق میں زم کر دیتا ہے اور میں بزاتے ہی کچھ نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کا ایک انصر ہے یہاں میں ایک اور بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرا لٹریچر کا متعلق اس بات کی توسیق نہیں کرتا کہ ساٹھ کی دہائی میں اردو عدب پر جدیدیت کے اثرات مرتب ہوئے یہ ٹھیک ہے کہ اس دوران میں ہمارے عدیبوں نے شعوری طور پر مغربی جدیدیت کو اردو عدب میں مصنوعی طور پر پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن جدیدیت اپنی پوری آب و تاب سے اپنی اور اپنی روح کے ساتھ ہمیں اردو عدب میں اس وقت نظر آئی جب ہمارے خطے پر مغربی طاقتوں نے غیر اعلانیہ تیسری عالمی جنگ مسلط کی مغرب میں پہلی عالمی جنگ بھی تاجرانہ مقاصد کے حصول کے لیے لڑی گئی اور اس کے نتیقے وہاں جدیدیت کی تحریک پیدا ہوئی لیکن اس کے ساتھ انقلاب روس بھی برپا ہوا دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں جدیدیت کو بے پناہ فروغ حاصل ہوا اور انقلاب چین برپا ہوا انیس سو اناسی سے آغاز ہونے والی تیسری غیر اعلانیہ عالمی جنگ کے لیے انہوں نے ایشیا کو میدان جنگ کے طور پر منتخب کیا ہے چنانچہ گزشتہ چالیس سال کے عدب پر جدیدیت کے اثرات فطری طور پر مرتب ہوئے ساٹھ کی دہائی کے مصنوعی علامتی و تجریدی عدب نے عدب اور کاری کے درمیان فاصلہ پیدا کیا اور موجودہ دور کی فطری جدیدیت عدب اور کاری کا تعلق جوڑ رہی ہے اور آنے والے سالوں میں اور زیادہ جوڑے گی کیونکہ اب ہمارے عدب کی علامتیں ہماری زندگی نے پیدا کی ہیں ہمارے تجربے کی زائدہ ہیں ایک بات تو میں نے ارض کی کہ سیغہ واحد متقلم گزشتہ نصف صدی کی شائری میں وقت کے ساتھ ساتھ فراما ہوتا چلا گیا ہے اب ہم کو اجتماع میں زم فرد کے لیے استعمال کرنے والے شائر خال خال ملیں گے انیس سو اناسی کے بعد جونو زندگی آگے بڑھی اردو غزل میں میں کا استعمال فراما ہوتا گیا حتیٰ کہ شیطی مجموع کے انوانہ میں بھی فراوانی سے نظر لگا جدیشتہ سب سے پڑھا اثر تو یہ ہوا آپ کے لیے آپ کی گفتگو اتنی خوبصورت ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ بولتے ہی رہیں اور ہم اس سے استفادہ کرتے رہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اس کے بعد ہمرا دوسرا سیشن تیار ہے اور وہ لوگ انتظار میں ہیں میں چاہوں گی کہ آپ اپنے گفتگو پانچ چھ منٹ کا مقالہ پڑھا ہے آپ کے ساتھ میں چاہوں گی آپ اس کو ذرا جلدی وائنڈ اپ کر لیں جی بہت شکریہ میں نے ویسے لکھتا ہی مختصر ہوتا کہ وہ دس منٹ میں ہی پڑھا جائے جی جی بہت شکریہ مزشتہ رب رباس حدیم غزل کی شائری پر دوسرا اثر یہ ہوا کہ پالوشن سنتی پالوشن کے رد عمل میں اس دور کی غزل میں فطرت کے استیاروں کی بہتات نظراتی ہے شجر پرندے پھول دریا اور دیگر اناثر فطرت اس تیاروں میں ڈھلنے لگے جہاں بیسویں صدی کے نصف فاقر کی غزل میں کاروان رستہ منزل سفر خواب چراغ آئینہ کی اجتماعی علامات نظراتی ہیں وہاں گزشتہ رباس صدی کی غزل میں شخصی علامتوں کی بھرمار ہے یاد رہے کہ میں مشاعراتی غزل کی بات نہیں کر رہا حالانکہ مشاعراتی غزل پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے اس غزل میں سائنسی اجازات انفرمیشن ٹیکنالوجی اور تاجرانہ معاشرت سے منسلک لفظیات فراوانی سے ملتی ہے اگرچہ جدیدیت کے اثرات اس غزل کی لفظیات استیارات اور علامات پر بھی بہت نمائیں ہیں لیکن جدیدیت فیلاصل ایک مختلف طرز حساس طرز فکر اور طرز حیات کا نام ہے اس لیے اس طور کی غزل موضوعاتی اور فکری طور پر زیادہ تبدیل ہوئی ہے منافقت خوزگرزی سخت دلی خرید و فروخت ادم برداشت لالچ خوف دہشت ظلم و بربریت ہمارے وجود میں پیدا ہوئے ہیں اور غزل میں بھی ذرا ساٹھ کی دہائی کی جدیدیت اور گزشتہ چالیس سال کی جدیدیت کا فرق غزل کے شیروں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ساٹھ کی دہائی کے بعد غزل کچھ یوں جدید ہوئی کہ کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات نکلی برونے شہر تو بارش میں آ لیا مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر میں ہستے ہستے دہرا ہو گیا اور محبت ہے بڑی کچھ عمر میں اور ہے حوص چھوٹی مگر دل ہے کہ ہے سو جان سے لہلو چھوٹی پر دکانیں اسلحہ سے میں نے جو شمشیر لی ہے میں اس کے دام پوچھوں گا نہ اس کے دام دوں گا اب گزشتہ ربا صدی کی اس غزل کے چند شیر ریکھئے جس میں جدیدیت کا اظہار فطری گہرہ اور مختلف ہے جس میں اقدار حیات کا فقدان نئی لفظیات تجارتی معاشرت اور فرد فرد ہونے کی رودات پیش ہوئی ہے گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروغ ہے اس چمن میں ہر ایک چیز ہی برائے فروغ اور میری تقسیم بار بار ہوئی اب تو میں بھی نہیں رہا میں مجھ میں نکلی پول پرائی بات نہ بھیجا کر بنے بنائے پیغامات نہ بھیجا کر اور کمری تیری کوکو پر افکان دھرے گا کون اپنی اپنی دیواریں ہیں اپنے اپنے قاب اور دھوپ کچھ اتنی زیادہ ہے کہ اب سوچتے ہیں سوچتا ہوں میں کسی پیڑ کے سائے میں تمنا رکھ دوں اور یہ ایک وائنڈ اپ کرتا ہوں آخری پیراگراف ہے جس پر جدیدیت کے اثرات مرتب تو ہوئے لیکن اس طرح نہیں ہوئے جس طرح ناول افثانے اور نظم پر ہوئے لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس سنف کا کہہرائی میں جا کر متعلہ کریں تو سرمایہ داری نظام کے رد عمل میں تسلیق ہونے والی میرا شعال ہے کہ جنگ کی وزل عربہ صدی میں جانے والی تین وں تجربے مختلف نظر آتے ہیں آج اردو میں جو غزل کہی جارہی ہے وہ اپنی لفظیات استیارات و علامات اور موضوع و فکر ہر حوالے سے جدید زندگی سے فتح پر ہاں ماہنگ ہے پاکستانی جدیدیت کا زمانہ حاضر ہے اس لیے صحیح معنوں میں جدید غزل گزشتہ ربا صدی سے لکھی جارہی ہے ہمارے جو سادہ لو نقاد اردو میں ماہ بات جدیدیت تلاش کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہم ساٹھ کی دہائی میں جدیدیت تلاش کر رہے تھے یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے والا کام ہے نتیجتا جب وہ کسی فن پارے ماہ بات جدیدیت تلاش کرتے ہیں تو فن پارہ اس کی توسیق نہیں کرتا کیونکہ وہ سر تلاش جدیدیت کے اثرات کا زائدہ نکلتا بہت شکریہ رب صاحب آپ کی آپ کا مقالہ آپ کی گفتگو اس سے ہم سب مستفید ہوئے ہیں اور دل تو یہی چاہتا تھا کہ مزید آپ سے آپ کی باتیں سنیں لیکن وقت کی کمی جو ہے وہ میرا خالہ سب سے مشکل مرحلہ ہے اور آگے بھی ہمارا سیشن تیار ہے اس لیے اپنے مہمانوں کا حاضرین ناظرین اور سامین جو جو بھی آن لائن بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا شکریہ اور اپنے بھائی احمد شاہ اور ان کی ٹیم کا بہت شکریہ جس طرح انہوں نے یہ پورا پوری محفلیں سجائی ہیں اس کے لیے بہت زیادہ حمد اور محنت جو ہے وہ درکار ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہئے اور اپنی بات ختم کرتی ہوں ایک جملے پہ کہ کہتے ہیں کہ عدب کا کشید شائری ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ شائری کی کشید غزل ہے آپ سب کا بہت شکریہ